موسیقی حسین علیہ السلام کے جان نصاروں کی یاد میں آج نوے محرم الحرام پر مجالس اور جلوسوں کا احتمام کیا جائے گا امام حسین علیہ السلام کے بیٹے حضرت علی اکبر علیہ السلام کی یاد میں شبیع علم نکالے جائیں گے کربلا کے شہیدوں کی یاد میں شہر شہر نوحہ خانی ازاداری روہڑی میں ساڑھے پانچ سو سالہ قدیمی ماتمی جلوس سن سمیت ملپر سے ازاداروں کی آمر پس لگات کے رانہ پارک میں میدان کربلا کی شبیع کربلا کی ارکاسی کرتے مناظر ازاداروں کی توجہ کا مرکز کربلا مولا میں لاکھوں آنکھیں غم حسین اور ان کے رفقہ کی یاد میں اشکبار نوحہ خانی اور گریہ ازاری روزہ مبارک پر دعائیں مانگنے کا سلسلہ جاری یزید کے حکم پر ابن زیاد امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کا حکم دیتا ہے امام حسین علیہ السلام اصحاب کو جمع کرتے ہیں اور بیت اٹھانے کا اعلان کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام اعلان کرتے ہیں جو چھوڑ کر جانا چاہتا ہے چلا جائے کراچی میں آج اور کل موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی ہوئی سندھ حکومت کی تمام ڈیویزنز کے مخصوص علاقوں میں موبائل فانس سرویس موطل رکھنے کی سفارش لاہور اور کوئٹا میں دس محرم الحرام کو موبائل فانس سرویس بند رہنے کا امکان بھارتی فانس کی ظلم کے انتہا مقبوضہ کشمیر میں محرم الحرام کے جلوسوں پر بھی پابندی لگا دی جلوس روکنے کے لیے ازاداروں پر پیلٹ گن سے فارنگ گیس شیلنگ متعدد کشمیری سخمی مقبوضہ کشمیر میں کرپیو اور لوگ ڈاؤن کو مسلسل پینتیس روز بیٹ گئے چین کی مقبوضہ کشمیر پر یک طرفہ بھارتی اقدامات کی مخالفہ چینی وزیر خارجہ کی وزیر آزم عمران خان سے ملاقات کہا مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے وزیر آزم کہتے ہیں مقبوضہ وادی میں کرپیو اور دیگر پابندیاں فوری اٹھانے کی ضرورت ہے علاقہ استحقام کے لیے چین سے مل کر کام جاری رکھیں گے آگلی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے بھی چینی وزیر خارجہ کی ملاقات باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ تعلقات پر بات چیف بھارتی ڈیپری ہائی کمیشنر کی چوبیس کھنٹے میں دو بار طلبی ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارتی ڈیپری ہائی کمیشنر کو آگاہ کیا گیا کہ مقبوضہ کشمیر میں حالات معمول پر آنے کے دعووں کو مسترد کرتے ہیں بھارتی قومی سلامتی کے مشیر حالات معمول پر آنے کے حوالے سے جھوٹ بول رہے ہیں افغانستان نے امن کی کوششوں کو بڑا دھچکا امریکی صدر کا طالبان کے ساتھ مزاکرات منسوخ کرنے کا اعلان کہتے ہیں کابل حملے میں امریکی فوجی سمیت بارہ افراد ہلاک ہوئے دباؤں ڈالنے کے لئے طالبان نے حملے کی ذمہ داری قبول کی اور انہوں نے اپنی پوزیشن خراب کر لی ٹرمپ نے کیم ڈیبٹ میں افغان صدر اور طالبان رہنماوں سے ملاقاتیں بھی منسوخ کر دی ٹرمپ کا مزاکرات سے انکار افغان طالبان کا رد عمل آ گیا ٹرمپ کے فیصلے کا سب سے زیادہ نقصان امریکہ کو ہوگا امریکی ٹیم کے ساتھ مزاکرات مفید رہے اور معاہدہ مکمل ہو چکا ہے امریکہ دورے کا دعوتنام آگست کے آخر میں ملا تھا ہم اپنا وطن کسی کے حوالے نہیں کریں گے ترجمان افغان طالبان کا بیان ہم دورے کا دیکھر سیسٹم سے فرد پہنچکے مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ میں سوسائیٹ کر لوں مر جاؤں کہا جاؤں میں خوبزہ دا ہوں ایک دائی دیگز چکا ہے 10 مجھے سمجھے سمجھے رکھے تھے انصاف کی مطلاحی نے ریکانسٹیبل فائزہ نے سسٹم کے آگے ہارمان دی انصاف ناملنے پر استیفہ دے دیا کہا وکیل نے طاقت کے نشے میں تھپڑ مارا محکمہ نے ایف آئی آر کمزور کا تھی اور اب انصاف ملتا دکھائی نہیں دے رہا وکیل کردار خوشی کر رہے ہیں کمزور عورت ہونا میرا جن بڑ گیا وزیراعظم عمران خان کراچی کے مسائل حل کرنے کے لیے ان ایکشن شہر کی حالت بدلنے کے لیے وزیر قانون فروغ نصیم کی سربراہی میں کمیٹی بنا دی کہتی ہیں پاکستان کا مستقبل کراچی کے مستقبل سے جڑا ہے ماضی کی بد انتظامی اور غفلت کا خمیازہ شہری بھگت رہے ہیں پولیو ویکسین سے انکار دو بچوں کو عمر بھر کے لیے معذور کر گیا ملک میں پولیو بارس کے دو نئے کیس سامنے آ گئے کراچی میں آٹھ ماہ کی زکیہ میں وارس کی تصدیق جنوبی وزیرستان کی تحصیل لدھا کے دس ماہ کے بچے میں بھی پولیو بارس کی تشخیص رمہ برس ملک میں مجموعی پولیو کیسز کی تعداد باست ہو گئی ملک بھر میں رینگی نے سر اٹھا لیا شہر اقتدار کے باستی بھی پریشان پیمز اور پولی کلینک میں دو ہزار مریضوں میں وارس کی تصدیق شہری اسپیتالوں میں سہولیات کی ادم فراہنی سے پریشان پاک پتن میں حضرت بابا فرید الدین رحمت اللہ علیہ کے سات سو ستتر ویں ارس کی تقریبات زارین کے لیے چوتھے روز بھی بہیشتی دروازہ کھولا گیا کفیل کشائی کمیشنر ساہیوال اور آر پیو ساہیوال نے کی اور زمندری طوفان ڈوریان کینیڈا کے ساحل سے ٹکرا گیا ہیلی فیکس میں تیز ہباؤں اور بارشوں سے درخت اکھڑ گئے بچلی کا نظام درہم برہم طوفان سے اب تک بہاماس میں تینتالیس اور امریکہ میں چھے ہلاکتیں ہو چکی ہیں وزیراعظم عمران خان کراچی کے مسائل حل کرنے کے لیے ان ایکشن شہر کی حالت بدلنے کے لیے وزیر قانون فروغ نصیم کی سربراہی میں کمیٹی بنا دی کہتی ہیں پاکستان کا مستقبل کراچی کے مستقبل سے جڑا ہے ماضی کی بد انتظامی اور غفلت کا خمیازہ شہری بھگت رہے ہیں پولیو ویکسین سے انکار دو بچوں کو عمر بھر کے لیے معذور کر گیا ملک میں پولیو بارش کے دو نئے کیس سامنے آگئے کراچی میں آٹھ ماہ کی زکیہ میں وارث کی تصدیق جنوبی وزیرستان کی تحصیل لدھا کے دس ماہ کے بچے میں بھی پولیو وارث کی تشخیص ربا برس ملک میں مجموعی پولیو کیسز کی تعداد باست ہو گئی ملک بھر میں رینگی نے سر اٹھا لیا شہر اقتدار کے باسی بھی پریشان پیمز اور پولی کلینک میں دو ہزار مریضوں میں وارث کی تصدیق شہری اسپیتالوں میں سہولیات کی ادم فراہنی سے پریشان پاک پتن میں حضرت بابا فرید الدین رحمت اللہ علیہ کے سات سو ستتر ویں ارس کی تقریبات زارین کے لیے چوتھے روز بھی بہشتی دروازہ کھولا گیا کفیل کشائی کمیشنر ساہیوال اور آرپیو ساہیوال نے کی اور زمندری طوفان ڈوریان کینیڈا کے ساحل سے ٹکرا گیا ہیلی فیکس میں تیز ہباؤں اور بارشوں سے درخت اکھڑ گئے بجلی کا نظام درہم برہم طوفان سے اب تک بہاماس میں تینتالیس اور امریکہ میں چھے ہلاکتیں ہو چکی ہیں وزیراعظم عمران خان کراچی کے مسائل حل کرنے کے لیے ان ایکشن شہر کی حالت بدلنے کے لیے وزیر قانون فروغ نسیم کی سربراہی میں کمیٹی بنا دی کہتی ہیں پاکستان کا مستقبل کراچی کے مستقبل سے جڑا ہے ماضی کی بد انتظامی اور غفلت کا خمیازہ شہری بگت رہے ہیں پولیو ویکسین سے انکار دو بچوں کو عمر بھر کے لیے معذور کر گیا ملک میں پولیو بارش کے دو نئے کیس سامنے آگئے کراچی میں آٹھ ماہ کی زکیہ میں بارش کی تصدیق جنوبی وزیرستان کی تحصیل لدھا کے دس ماہ کے بچے میں بھی پولیو بارش کی تشخیص ربا برس ملک میں مجموعی پولیو کیسز کی تعداد باسٹھ ہو گئی ملک بھر میں دینگی نے سر اٹھا لیا شہر اقتدار کے باسی بھی پریشان پیمز اور پولی کلینک میں دو ہزار مریضوں میں وائرس کی تصدیق شہری اسپتالوں میں سہولیات کی ادم پراہنی سے پریشان پاک پتن میں حضرت بابا فرید الدین رحمت اللہ علیہ کے سات سو ستتر ویورس کی تقریبات زارین کے لیے چوتھے روز بھی بہشتی دروازہ کھولا گیا کفل کشائی کمیشنر ساہیوال اور آر پیو ساہیوال نے کی اور زمندری طوفان دوریان کینیڈا کے ساحل سے ٹکرا گیا ہیلی فیکس میں تیز ہواوں اور بارشوں سے درخت اکھڑ گئے بجلی کا نظام درہم برہم دو پان سے اب تک بہاماس میں تینتالیس اور امریکہ میں چھے ہلاکتیں ہو چکی ہیں